باروی جماعت کی طلباؤ و طالبات السلام علیکم آج میں آپ کو پترز بخاری کا لکھا ہوا مضمون جو کہ مزہیہ انداز میں لکھا گیا ہے اور جس کا عنوان ہے مرہوم کی یاد میں آج میں آپ کو پڑھانے جا رہا آپ اپنی کتاب کا صفحہی نمبر 33 نکالیے اور گور سی سنیے ایک دن مرزا صاحب اور میں بارامدے میں ساتھ ساتھ کرسیاں ڈالے چپ چاپ بیٹھے تھے جب دوستی بہت پرانی ہو جائے تو گپتگوی کی چندہ ضرورت باقیت نہیں رہتی اور دوست ایک دوسرے کی خاموشی سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں یہی حالت ہماری تھی ہم دونوں اپنے اپنے خیالات میں گرک تھے مرزا صاحب تو خدا جائے نے کیا سوچ رہے تھے لیکن میں زمانے کی ناسازگاری پر گور کر آتا دور سڑک پر تھوڑے تھوڑے وقت پہ کے بعد ایک موٹر کار گزر جاتی تھی میری طیبیت کچھ آئیسی واقع ہوئی ہے کہ جب میں کبھی کسی کی موٹر کار کو دیکھوں تو مجھے زمانے کی ناسازگاری کا خیال ضرور ستانے لگتا ہے اور میں کوئی ایسی ترکیب سوچنے لگتا ہوں جس سے دنیا کی تمام دولت سب انسانوں میں برابر تقسیم کی جا سکے اگر میں سڑک پر پائیدل جا رہا ہوں اور کوئی موٹر اس عدا سے گزر جائے کہ گنت و گبار میرے پھیکڑوں میرے دماغ میرے میدے اور میری تلی تک پون جائے تو اس دن میں گر آ کر علم کیمیا کی وہ کتاب نکال لیتا ہوں جو میں نے ایپے میں پڑی تھی اور اس گرس سے اس کا مطالعہ کرنے لگتا ہوں کہ شاید بم بنانے کا کوئی نسکہ ہاتھ آ جائے میں کچھ دیر تک آہیں باتا رہا مرزا صاحب نے کچھ توجہ نہ کی آخر میں نے خاموشی کو توڑ توڑا اور مرزا صاحب سے مقاتب ہو کر بولا مرزا ہم میں اور ہائیوانوں میں کیا فرق ہے مرزا صاحب بولے بھئی کچھ ہوگا ہی نہ آخر میں نے کہا میں بتاؤں تمہیں کینے لگے بولو میں نے کہا کوئی فرق نہیں سنتے ہو مرزا کوئی فرق نہیں ہم میں اور ہائیوانوں میں کم از کم مجھ میں اور ہائیوانوں میں کوئی فرق نہیں ہاں ہاں میں جانتا ہوں تو میں میں نکالنے میں بڑے تاک ہو کہہ دو کہ حیوان جگہ نہیں کرتے ہیں تم جگہ نہیں کرتے ان کے دم ہوتی ہے تمہاری دم نہیں لیکن ان باتوں سے کیا ہوتا ہے ان سے تو صرف یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے افضل ہیں لیکن ایک بات میں اور وہ بالکل برابر ہیں وہ بھی پائیدل چلتے ہیں میں بھی پائیدل چلتا ہوں اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہے جواب نہیں کچھ ہے تو کہو بس چھپ ہو جاؤ تم کچھ نہیں کر سکتے جب سے میں پائیدہ ہوا ہوں اس دن سے پائیدل چل رہا ہوں پائیدل تم پائیدل کے معنی نہیں جنتے پائیدل کے معنی ہے سینہ زمین پر اس طرح سے حرکت کرنا کہ دونوں پاؤں میں سے ایک ضرور زمین پر رہے یعنی تمام عمر میرے حرکت کرنے کا طریقہ یہی رہا ہے کہ ایک باؤں زمین پر رکھتا ہوں اور دوسرا اٹھاتا ہوں دوسرا رکھتا ہوں پہلا اٹھاتا ہوں ایک آگے ایک پیچھے ایک پیچھے ایک آگے خدا کی قسم اس طرح کی زندگی سے دماغ سوچنے کے قائبل نہیں رہتا جو جو اس بیکار حواس بیکار ہو جاتے ہیں تکھے اور مر جاتا ہے آدمی گدے سے بتر ہو جاتا ہے مرزا صاحب میری اس تقریر کے دوران میں کچھ اس بے پروائی سے سگریٹ پیتے رہے کہ دوستوں کی بے پروائی پر رونے کو دل چاہ رہا تھا میں نے ازحد حکارت اور نفرت کے ساتھ موہ ان کی طرف سے پھیر لیا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مرزا کو میری باتوں پر ایک ہی نہیں آتا گویا میں اپنی جو تقالیف بیان کر رہا ہوں وہ بات خیالی ہیں یعنی میرے پائیدل چلنے سے میرے یعنی میرا پائیدل چلنے کے خلاف شقائط کرنا قابل توجہ ہی نہیں یعنی میں کسی سواری کا مستق ہی نہیں میں نے دل میں کہا اچھا مرزا یوں ہی صحیح دیکھو تو میں کیا کرتا ہوں میں نے اپنے دانت پچک کر لیے اور کرسی کے بازو پر سے جھک کر مرزا کے قریب پہنچ گیا مرزا نے بھی سر مرزا نے بھی سر میری طرف مورا مسکرہ دیا لیکن میرے تبصم میں ظہر ملا ہوا تھا جب مرزا سننے کے لیے بلکل تیار ہو گیا تو میں نے چبا چبا کہا مرزا میں ایک موٹر کار خریدنے لگا ہوں یہ کہ کر میں بڑی استغناء کے ساتھ دوسرے طرف دیکھنے لگا مرزا بولی کیا کہا تم نے کیا خریدنے لگے ہو میں نے کہا سنا نہیں تم نے میں ایک موٹر کار خریدنے لگا ہوں موٹر کار ایک ایسی گاڑی ہے جس کو بعض لوگ موٹر کہتے ہیں بیز لوگ کار کہتے ہیں لیکن چونکہ تم ذرا کون ذہین ہو اس لئے میں نے دونوں لپس استعمال کر دیے تاکہ تمہیں سمجھنے میں کوئی دکت پیش نہ آئے مرزا بولی ہوں ابکہ مرزا نہیں میں بے پروائی سے سگریٹ پینے لگا میں میں نے اوپر کو چڑھا لیں سگریٹ والا ہاتھ میں موہ تک اس انداز سے لاتا اس پر اور اشک کریں تھوڑی دیر کے بعد مرزا بولی ہوں میں نے سوچا اثر ہو رہا ہے مرزا صاحب پر روب پڑ رہا ہے میں چاہتا تھا کہ مرزا کچھ بولی تاکہ مجھے معلوم ہو کہاں تک معروب ہوا ہے لیکن مرزا نے پھر کہا ہوں میں نے کہا مرزا جہاں تک مجھے معلوم ہوا ہے تم نے سکول اور کالج اور گھر پر دو تین زبانیں سیکھی ہیں اور اس کے علاوہ تمہیں کئی الفاظ بھی آتے ہیں جو کسی سکول یا کالج یا شریف گرائنے میں نہیں بولے جاتے ہیں پھر بھی اس وقت تمہارا کلام سے آگے نہیں بڑھتا تم جلتے ہو مرزا اس وقت تمہاری جو ذینی کیفیت ہے اس کو عربی زبان میں حسد کہتے ہیں مرزا صاحب کہنے لگے نہیں یہ بات تو نہیں میں تو صرف کھریدنے کے لفظ پر گور کر رہا تھا تم نے کہا میں ایک موٹر کار کھریدنے لگا ہوں تو میاں صاحب زادے کھریدنا تو ایک ایسا فیل ہے کہ اس کے لیے روپے وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے وغیرہ کا بندوبست تو بکھو بھی ہو جائے گا لیکن روپے کا بندوبست کئی سی کرو گی اس میں چند الفاظ ہیں چندہ اس قدر اتنی علمی کیمیا کیمیسٹری ماہیت ایشیا کا علم استغناء بینیازی بے فکری تباسم مسکراہت اعتراض اقرار کرنا ناسازگار ناموافق جو ناسازگار ہو کند ذہن کمزور دماغ حسد بغز کینا کسی کی خوبیم پر جلنا اور اس کا برا چانہ حواس ہوش اقل حکارت نفرت ایکٹر اداکار یہ سب سبق مرہوم کی یاد میں ایک مزایہ مضمون ہے اور اس کے پش پردہ تنس کا انصر بھی موجود ہے پترس بخاری اور اس کا ایک دوست مرزا صاحب ایک دن برامدے میں بیٹے اپنے خیالات میں مہا ہوتے پترس صاحب زمانے کی ناسازگاری کے بارے میں سوچ رہی تھے ان کے مطابق دنیا میں دولت کی کے عالم میں ایک انسان اور ہائیوان کا درمیانی فارق بہت کم ہو کے رہ گیا ہے پترس ایک موٹر کار کھرین کی بات کرتے ہیں کہ ہم کی ساری عمر انہوں نے پائدل سفر کر کے بہت پریشانی اٹھائی ہے اس طرح سے میرا آج کا موضوع مکمل ہو جاتا ہے خدا حافظ